سب کو پیار بڑا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا اور میں ہوں شاہد صدیقی آج آپ کو میں اپنا گارڈن دکھا رہا ہوں دکھانے لگا ہوں بلکہ کہ اس دفعہ گرمی گرمی نہ آنے کی وجہ سے جو میں نے فروٹس وغیرہ لگائے ہوئے تھے جو سبزیاں تھیں ساری خراب ہو گئی ہیں برباد ہو گئی مطلب کہ گرمی نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ فروٹس اور جو سبزیاں تھیں گرمیوں کے سیزن میں تھیں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ بینز لگائی تھیں لیکن ان میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو نورمل مزہ ہوتا ہے ان بینز میں صحیح طریقے سے نہیں بھری نہیں ہے اس طرح یہ دیکھیں بلکہ خالی خالی سی لگ رہی ہیں ان کا بھی مزہ نہیں پتے جو پیلے پڑ چکے ہیں ان کی مجھے بہت فکر ہو رہی ہے یہ پیلے کیوں پڑے ہیں سردی کی وجہ میری سمجھ میں تو یہ ہی آتا ہے کہ یہ سردی کی وجہ ہے سردی کی وجہ سے پیلے پڑ گئے تو آپ بھی مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کا کیونکہ میں محنت کرتا ہوں ان کے اوپر بہت زیادہ انگور انگور کی بھی وہ پوزیشن نہیں رہی یہ دیکھیں یہ بھی جیسے کٹ بغیرہ لگ گئے ہیں انگوروں کو یہ اس طرح کے یہ کھانے والا تو نہیں ہے اب مٹھاس ہی نہیں ہے اس میں کھٹے ہیں ابھی تک اور سیزن جا چکا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے قدو کہا جاتا ہے پیٹھا کہا جاتا ہے ایک یہ لگا ہے میرا اور ایک یہ لگا یہ دیکھیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے بیل کی سب مطلب جو ہیں وہ جیسے جل جاتے ہیں گرمی سے یہ پوزیشن ہوئی ہے پتوں کی اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ اس کو اگر سردی ہو تو کیسے سمال سکتے ہیں یا کوئی ایسی دوائی دوائی تو میں ڈالتا رہتا ہوں لیکن وہ سردی کی نہیں ہوتی وہ اس کو گروہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو مرچیں نظر آ رہی ہوں گی شاید مرچیں ہیں لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے کی یہ نیچے بیلے ہیں یہ بھی تباہ ہو گئی ہیں ساری یہ ایک قدو کی بیل ہے ساری خراب ہو گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پتے اس کے یہ سردی کی وجہ سے سب خراب ہو گئے ہیں مرچا گئے ہیں اور نہ ہی اس دفعہ کوئی ٹیماتر میرے لگے ہیں اگر لگے بھی ہیں تو وہ مطلب اسی قسم کے تھے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھے یہ ایک قدو لگا ہو گئے تو سبزی تو لگی ہے لیکن جس طرح کی ہونی چاہیے تھی وہ چیز نہیں ہے سبزی کے اندر اگر بچے ہیں تو صرف یہ اپل جو ہیں یہ کچھ بہتر ٹھیک ہے کیونکہ یہ موسم اس موسم میں یہ سردی اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپل کو سردی ہو گرمی ہو گرمی میں تو یہ سٹارڈ ہوتا ہے لیکن سردی میں آکے تھوڑا سا یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے ریڈ ہو گیا پک چکے ہیں یہ یہ ایک نیچے پودا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ بائٹ والا ہے اور یہ جو اوپر ہیں بڑے پودے پہ لگے ہوئے ہیں جو یہ ریڈ اپل ہے گولڈن اپل جسے میرے خیال میں کہا جاتا ہے یہ بوچہ استعمال میں اپل نہیں لائے گئے اور وہ گر رہے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح گرے پڑے ہیں ہر طرف یہ دیکھیں اپل ہی اپل نیچے ہوا پڑا ہے ان کو استعمال میں نہیں پایا اپل کو ورنہ یہ بڑے زبرتہ سے اس کا جیم بناتا ہوں میں بڑا اچھا ہے ان کا جیم بھی بنتا ہے چٹنی بھی بنتی ہے بڑی مزے کی چٹنی بنتی ہے لیکن استعمال خراب ہوا ہے مسئلہ نا دل ٹوٹ گیا بڑی محنت سے میں نے لگائی تھی یہ چیزیں لیکن خراب ہو گیا نا سارا بس یہ پھول جو ہیں یہ صحیح رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جو ہیں وہ لگ رہے ہیں تو میرا گارڈن اس بار جو ہے تباہ ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ گرمی نہیں آئی ورنہ اگست کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے یہاں پہ جون جلائی اگست اس زفہ وہ بھی نہیں آئی انگور کی پوزیشن تو بہت خراب ہے یہ بڑے بھی نہیں ہو سکے یہ دوسری بیل ہے اور یہ بھی بڑے بلکل یہ بڑے ہوئے ہی نہیں اس بیل سے وہ دوسری بیل سے بڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کھٹے ہیں ورنہ یہ بڑے میٹھے ہوتے تھے یہ میرے بڑے جو انگور ہیں یہ میری تیسری بیل ہے انگوروں کی یہ کچھ بہتر ہے اس کا بھی جیم بنے گا اس دفعہ یہ بہتر ہے باقی دو بیلیں جو تھیں وہ ان کا تو برا شرح ہے یہ بچی رہی ہے شاید یہ میں نے یہ بیل جو تھی یہ میں لے کے آئے تھا اسٹریہ سے وہاں کے ویدر میں اور یہاں کے ویدر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا شاید اس لیے یہ اس نے اچھا پھل دیا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بڑے زبردست انگور ہیں یہ اور بہت میٹھا بھی ہے اس ٹائم پہ اور کافی موٹا ہے یہ انگور یہ زبردست جی پھولوں کے پودے ہیں کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا گرمی ہو مذہب زیادہ سردی نہ ہو نورمل سردی یہ برداش کر لیتے ہیں یہ مرچیں بھی ہیں یہاں پہ یہ کچھ بہتر ہے مرچ یہ بھی مرچ کے پودے ہیں یہ دیکھیں مرچ لگی ہوئی ہیں دیکھیں مرچ لگی ہوئی ہے مرچ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے بابا جی ارام فرما رہے ہیں یہ بڑے مزے سے نلکے کے نیچے ان کو گرمی لگ رہی تھی تو میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا گارڈن بہت پسند آیا ہوگا تو اگر نہیں پسند آیا تو بتائیں کہ میں اس میں کیا چینجنگ کروں کیا چینجنگ کر سکتا ہوں یہ پودت جو تھا یہ آلو بخارے کا تھا اس پہ بھی صحیح رہا ہے مسئلہ استفاہ ان کو کوئی فرق نہیں بڑا تھا لیکن یہ بھی اتار لیا میں نے سارا اس سے جو پھل تھا وہ اتار کے تو اس کی جیم وغیرہ جو چٹنی وغیرہ بنتی ہے وہ بنا لیا اور سیف کر لیا وہ پوری سردیوں میں اب کام آئے گی یہ بھی بیل برباد ہو گئی ہے سردی کی وجہ سے ورنہ اس کے اوپر بھی بہت اچھے اچھے وہ لگتے تھے پتہ نہیں کیا ان کو کہتے ہیں گیا قدو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں توڑی ہوتی ہے وہ اس دفعہ لگی لیکن خراب سب پھر وہ اتار کے ہم نے پھینک دی تو جناب یہ تھی ہمارا گارڈن تھا یہ اور آج کا یہ چھوٹا سا ولوک آپ کے سامنے شیئر کیا گیا آپ کے ساتھ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ سردی سے بجانے کے لیے ان کا کیا حل ہے